دوستو نمسکار آج ہم ایک سپیشل کیس ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا فالو اپ آپ کو دکھائیں گے اس میں بھینس جو تھی گول گول چکر کاٹ رہی تھی اور آسمان میں دیکھتی تھی اور بیلنس نہیں کر پاتی تھی اس کا کس طرح سے ہم لوگوں نے علاج کیا کیا علاج کیا اور پھر وہ کس طرح سے ٹھیک ہوئی اس بات کی چرچہ اس ویڈیو کے مادیم سے ہم کرنے والے ہیں یہ ویڈیو آپ کو فیلڈ کنڈیسن میں اس طرح کے کیسے جو ملیں گے ان کو ٹریٹمنٹ کرنے میں جرور مدد کرے گا اور اس بیماری سے جو بھی پشو گرسیت ہوں گے ان کا علاج کرنے میں صاحب ہوگا تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو بھینس تھی میرے پاس سیکنڈ اوپینین کے لیے کنسلٹ کی گئی تھی بارہ بانکی سے دیوکی نندن یادو جی نے مجھے کنسلٹ کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ اس بہنس کو بکھا رہا ہے اور یہ لڑکھڑا کے چلتی ہے اور شروعات میں یہ گول گول چکر کاٹتی تھی جیسا کہ آپ یہاں اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ کھونٹے سے بننے کے بعد گول گول چکر کاٹ رہی ہے اور پھر آج کے بعد اس کا کنڈیسن گڑڑ ہوتا گیا اور یہ پھر اس کے بعد آسمان میں اپنے گردن کو اٹھا کے رکھتی تھی اور بیلنس نہیں کر پا دی تھی گردن کو اور کھانا پینہ چھوڑ گئی تھی پھر انہوں نے مجھ سے اس کے لیے اوپینین کے لیے کنسلٹ کیا ساری ہسٹری لینے کے بعد میں نے ان کو ٹریٹمنٹ سجیسٹ کیا اور ٹریٹمنٹ کے دوسرے دن ان کو کوئی خاص ایمپرویمنٹ نہیں ملا لیکن تیسرے دن سے بھینس جو تھی جگالی کرنے لگی رومینیٹ کرنے لگی پھر بھی تیسرے دن وہ چکر کاٹنا نہیں چھوڑتی تھی جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیسرے دن بھی گول گول گھومتی رہی لیکن میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو پیسنس رکھنا پڑے گا اور جو میڈیسن کا پروٹوکول بتایا گیا ہے جو کورس بتایا گیا ہے اس کو آپ کو کنٹینیو کرنا ہوگا تو پھر انہوں نے اس میڈیسن کے کورس پر سٹک کیا اور اس میں جو میڈیسن بتایا گیا تھا وہ ایمپورٹنٹ ہے ابھی تک آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو پرابلم تھے کہ اس کو ہم لوگوں نے کلینکلی سررا کے لیے سسپیکٹ کیا اور سررا کلینکل سارے سمٹمز جو ہیں سررا کے طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس لیے اس کو سررا کے لیے ٹریٹمنٹ کیا گیا بعد میں جب ہم نے ٹریٹمنٹ کیا تو یہ بہنز جو ہے بلکل نورمل ہو گئی تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چارہ کھانے لگ گئی تھی اور اس کے گردن کا جو کیریز ہے یعنی کہ وہ جو ہیڈ رکھنے کا پوزیسننگ ہے پانچ دنوں میں اتنا ایمپورویمنٹ ہوا تھا اور وہ بلکل نورمل بیہیو کرنے لگی تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہنز جو ہے وہ چارہ کھا رہی ہے بڑے آرام سے اور اپنے گردن کو بھی نورمل پوزیسن میں رکھ رہی ہے تو اس میں ہم لوگوں نے انٹی ٹریپرنزومل جو میڈیسین یوز کیا اور ٹرائیکوین یوز کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے نیورو ٹونک دیئے تھے اس میں بیٹامین بی ون کا اور برین کا انفلامیشن نہ ہو اس کے لئے ہم نے اسے پریڈنی سالون دیا تھا پریڈنی سالون کے ساتھ ساتھ انٹریکرینیل پریسر اس کا منیز کرنا تھا تو انٹریکرینیل پریسر کو کم کرنے کے لئے ہم نے اس میں منیٹال کا استعمال کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو ریکومنڈ کیا تھا کہ آپ کو جو انرجی سپلیمنٹ آتے ہیں ان کو دینا ہوگا اور پانچ دنوں میں اس میں ڈراسٹک ایمپروبمنٹ ہوا اور ابھیانس نورمل ہو گئی اور اس کا واک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ لگ بھگ نورمل ہو گیا ہے اور یہ سرکل میں نئی گھوم رہی ہے جب اس کو کھلائے میں چھوڑتے تھے تو پانچ دنوں میں بلکل ایمپروب ہو گئی تھی تو یہ جو میں نے میڈیسین بتایا ہے تو اگر آپ کو سرزا کے پیسنٹ ملتے ہیں اور بافلو اگر نون پریڈنیٹ ہے تو اس پروٹوکول کا اگر آپ لگتا ہے کہ یہ اچت ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر بافلو کی یہ جان لیوہ بیماری ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب نروس فارم آف سررا ہوتا ہے تو بہت ایک اترناک ہوتا ہے اور ایک بار نیورالجیکل سیمٹمز آنے لگ جاتے ہیں تو اسے کورپ کر پانا مشکل ہوتا ہے تو آپ کو ٹارگیٹیٹ تھیراپی کرنا پڑے گا ہر سیمٹم کو ہر پیتھولوجی کو ٹارگیٹ کرنا ہوگا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بہنس جو ہے بلکل اپنے آپ کو کمپرٹیبل فیل کر پا رہی ہے تو اس طرح کا کنڈیشن جہاں پہ کوئی ہوپ نہ ہو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوپلیس کیس ہے اس میں بھی اگر صحیح ڈیریکشن میں ٹریٹمنٹ آپ کریں گے تو آپ کو سفلتہ ملے گی اور آپ اس کیس کو بھی بچا لے جائیں گے جیسے میں کہ یہ کیس میں ہم لوگوں نے ایمپرویمنٹ دیکھا اور وہ محض جو تھی بلکل نارمل ہو گئی تو اس طرح سے آپ کے پاس اگر کوئی ڈیفکلٹ کیس آتا ہے تو آپ مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں بہت ہاں سیمپل کیسز کے لیے مجھے کنسلٹ پلیز نہ کریں اگر سیمپل سا کوئی کیس ہے تو اس کے لیے آپ لوکل ویٹ کو دکھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو فیلڈ کنڈیشن میں سررا کے کئی جانوروں جو گرسیت ہوں گے ان کو بچانے میں مدد کرے گا اور سررا کا ٹریٹمنٹ اس پاس بھی کہاں پہ کیا سیلٹ کرنا ہے یہ ویٹ کو سیلٹ کرنا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں مجھے لگا کہ یہاں پہ یہ سیلٹ ہونا چاہیے اور وہ ٹریٹمنٹ میں نے ریکومنٹ کیا ان کو سجیسٹ کیا اپنا اپنینین دیا پھر یہ ویانس ٹھیک ہو گئی لیکن ہر کیس الگ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو خود دیسیجن لینا ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے سررا میں کیا کیا ٹریوپیٹک اپروچ ہے اس پہ بھی ویڈیو بنا رکھا ہے اور آپ اس سے بھی لاوانویت ہو سکتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ ایسے ہی مجھے پیار دیتے رہیے اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں